ہلو بچوں کیسے حال چالیں تو بچوں آج میں پھر حاجر ہوں یہ اپنے بورڈ کے سامنے حالانکہ بورڈ کے سامنے آنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا بیٹا کچھ مجبوریاں تھی کچھ پولمز تھی وہ ساری میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی راستے میں اور راستے میں میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کا ویڈیو بنا دیا جائے بیسے اب تھوڑا میں اگلی بار کہیں مجھے باہر جانا ہوگا تو میں اپنا کیمرہ بورڈ اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کے ساری میتھڈ ساتھ لے کر چلوں گا اس بار مجھے وہ سب تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بھٹا ہر چیز کو فالو کرنے میں ٹھیک ہے تو اگلی بار اگر میں کہیں باہر جاؤں گا تو یہ کیمرہ اور یہ اپنا بورڈ اور ساری اپلوڈ کرنے کے میتھڈ یہ سب ساتھ لے کر چلوں گا تو خیر کوئی بات نہیں بچوں ہم لوگ آج آگئے ہیں پھر سے اب یہ ویڈیو ریگلر اپلوڈ ہوں گے اور کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مست ہو کے پڑھائی کریے گا ٹینشن نہیں لینے کا دکھو بچوں آج ہم لوگ بٹا دیفرینشل جاؤمیٹری کا اگلا ویڈیو پڑھیں گے تو دیفرینشل جاؤمیٹری کا ویڈیو بھی تھوڑا ٹائم کے بعد آیا ہے لیکن کوئی ٹینشن مد لینا اب ریگلر آئیں گے ٹھیک ہے بچوں تو دیفرینشل جاؤمیٹری کے پرانے ویڈیو اگر آپ نے نہیں پڑھیں ہیں تو بچوں پلیلیسٹ پہ جا کر جرور 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 پرانے ویڈیو پڑھ لیجئے ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کوئی دکت دل کو نہیں ہونے والی ہے تو دیفرینشل جاؤمیٹری میں آج ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ میں آگئے ہیں تو بچوں ہم لوگوں نے دیفرینشل جاؤمیٹری بٹا ایک بہت ایمپورٹنٹ کونسپ پڑھا تھا سہر ایٹ فرینٹ فارمولا تھوڑا ہم لوگ اسی پر آگے بڑھتے ہیں کہیں دیفرینشل جاؤمیٹری اب بھول تو نہیں گئے بھولے ہو تو میں نے بتا ہے بٹا ساتھ ساتھ نوٹس بنائیے اور اس کو فٹا فٹ ریوائز کر لیجئے ٹھیک ہے بچوں چلیے آگے بڑھتے ہیں دوگو بچوں ہم لوگوں نے سہر ایٹ فرینٹ فارمولے کے بارے میں کچھ ایمپورٹنٹ باتیں پڑھیں تھیں پہلے بھی ٹھیک ہے سہر ایٹ فرینٹ فارمولا ٹھیک ہے بچوں دوگو بٹا یہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ اس میں یہ تین فارمولے ہوتے ہیں سہر ایٹ فرینٹ فارمولے میں ان کی پروبنگ میں نے کی تھی یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچوں دیکھو کیا ہوتا ہے سب سے پہلا فارمولا بچوں ہوتا ہے ڈی ٹی وائی ٹی ایس برابر ہوتا ہے بچوں یہاں پر دیکھئے کپپا ایم یہ پہلا فارمولا ہوتا ہے پھر بچوں اپنا دیکھو دوسرا فارمولا ہوتا ہے ڈی این بائی ڈی ایس برابر ہوتا ہے ٹاو بی مائنس کپپا ٹ ٹھیک ہے ٹاو بی مائنس کپپا ٹ پھر میں نے بتایا تھا کہ ڈی بی بائی ڈی ایس ہوتا ہے بچوں مائنس کا ٹاو ایم دوگو بچوں اس میں میں نے آپ کو ساری باتیں سمجھائیں تھیں جو کپپا ہوتا ہے کپپا اس کو ہم بولتے ہیں کرویچر ٹاو کو بولتے ہیں تارزن یہ میں نے آپ کو سمجھائیں ہی ساری باتیں بہت ڈیٹیلز ہیں آپ کو یاد بھی ہوگا ٹھیک ہے بچوں تو کپپا کو ہم لوگ بیٹا کہتے ہیں کرویچر ٹھیک ہے کپپا کیا ہوتا بولو کرویچر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کپپا اور دیکھو ٹاو ہوتا بچوں ٹاو ہوتا ہے ہمارا تارزن ٹھیک ہے ٹاو کیا ہوتا بچوں ٹاو ہم لوگ بولتے ہیں تارزن ٹاو ہم لوگ کہتے ہیں تارزن اور یہ ٹی این بی یہ ملتا ہے ہم بتایا تھا آپ کو بٹا یونٹ ویکٹر ہوتے ہیں ٹی کیا ہوتا یونٹ ویکٹر تو اس کو ہم ٹی کئی بار ٹی کیپ بھی لکھتے ہیں ٹی یا ٹی کیپ ایک ہی بات ہے تو ٹی کیپ کیا ہوتا ہے ٹی ملتب جب بھی میں ٹی لکھ رہا ہوں تو ٹی کا مطلب یہ یونٹ ویکٹر ہے تو اس لئے کئی بار اس کو ٹی کیپ بھی لکھ دیتے ہیں کئی بار کیپ نہیں بھی لکھتے ہیں مطلب جہاں جہاں ٹی آپ لکھ رہے ہیں وہاں وہاں کا مطلب ہے ٹی کیپ ہے نا تو ٹی ایک چلی کیا ہے یہ ایک چلی ٹی کیپ اچھائے تو اس کا ٹی کیپ بھی لکھ سکتے ہیں میں نے بتایا تھا پہلے بھی اور کئی بار جلدباجی میں ہم ٹی کیپ لکھنا لکھ کر کے خالی ٹی بھی لکھتے ہیں یہ ہوتا ہے بچوں unit vector along tangent یاد ہوگے آوگا ساری چیزیں آپ کو یاد آ رہی ہوں گی بچوں ساری باتیں نہیں تو میں دیکھو تھوڑا سا آپ کو revise کر آ رہا ہوں پرانی بات ہی ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ان کو revise کرنا ٹھیک ہے بچوں n کا مطلب ہوتا ہے n cap اور یہ بچوں ہوتا ہے unit vector along normal ٹھیک ہے unit vector along principal normal بھی اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں unit vector along principal normal پھر دیکھو بچوں b کا مطلب کیا ہوتا ہے b cap ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے unit vector along binormal یہ کیا ہوتا ہے unit vector along binormal بچوں یہاں پر یہ ہوتا ہے اور یہ میں نے بتایا تھا یہ اس طریقے سے t n b یہ چلتا ہے t ہوتا ہے پھر یہاں پر دیکھو یہ n ہوتا ہے پھر یہاں پر دیکھو یہ b ہوتا ہے t n b اس طرح چلتا ہے t cross n جو ہے یہ b ہوتا ہے ہمیشہ t cross n ہمیشہ b ہوتا ہے t cross n چلیں گے تو b ہوگا n cross b بٹا t ہوتا ہے n cross b کیا ہوتا بچوں t ہوتا ہے اور b cross t کیا ہوتا ہے بٹا n ہوتا ہے یہ سب باتیں آپ کے لئے کوئی نئی بلکل نہیں ہیں یہ میں نے آپ کو کئی کئی بار پرانے ویڈیوز میں پڑھائی ہوئی ہیں اگر آپ نے پرانے ویڈیو بچوں نہیں دیکھے ہیں تو پلیز جائیے پلیلیسٹ پہ جائیے اور ڈیفرینشل جو ملٹی کے پرانے ویڈیوز چلور دیکھ لیجئے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا نہ سمجھنے کہا تو کوئی کانسپ میری ڈیشنری میں ہے ہی نہیں بچوں ٹھیک ہے دھیان دینا تو بچوں یہ میں نے بیٹا آپ کو سمجھایا تھا ٹی ٹی این بی دکھو اس طریقے سے بچوں یہاں پر ہمیشہ یہ ہم لوگ لیتے ہیں ٹھیک ہے کپپا کیا ہوتا ہے کپپا کو کہتے ہیں کرویچہ ٹاو کو بولتے ہیں ہم لوگ بٹا ٹورتر ٹھیک ہے اور یہ یونیٹ ویٹر الانگ ٹینگینٹ یونی ویٹر الانگ بلسپل نارمال یونی ویٹر الانگ بائ نارمال بچوں یہ ہوتے ہیں تو بچوں یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا اب دیکھو بچوں یہاں پر ایک بات دھیان دیجئے ہم انہی سیردیٹ آج دیکھو نیا کیا پڑھنے والے ہیں نیا پڑھنے والے یہ ہیں جو سیردیٹ فرمولے ہیں ان کو نئے طریقوں سے کچھ لکھیں گے جیسے ایک طریقہ انکر لکھنے کا یہ دیکھو اب ہم اسی کو ایک اور طریقے سے لکھیں گے دیکھو کیسے لکھیں گے سمجھو دیکھو اسی کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں دیکھو ہم ایک میٹرکس بنا لیں ایک میٹرکس بنا لیں T' T' کا مطلب DT by DS T' کا مطلب کیا ہو گیا DT by DS یہ جو طرم ہے اس کو T' بھی لکھ سکتے ہیں اسی بگان بچو N' N' کا مطلب ہو گیا DN by DS اس کو N' بھی لکھ سکتے ہیں اسی بگان دیکھو بچو B' B' کا مطلب کیا ہو گیا D, D by DS اس کو ہم B' بھی لکھ سکتے ہیں ٹکھے تو T ڈی 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 ہم لکھیں گے تو اور یہاں پر لکھیں گے مائنس تو اور یہاں پر بچوں ہم لکھیں گے TN اور B ایسے کر کے بچوں بچوں یہاں پر ہم لوگ سب کچھ چیزیں لکھیں گے یہ اسی کو لکھنے کا دوسرا میتھڑ ہے مائٹرکس میتھڑ دو کیسے بڑا سان ہے جیسے دوکھو جیسے کہ اگر آپ فرسٹ رو کو اس سے ملٹ پائے گئے کوئی دوکھو کیا ہوتا مائٹرکس 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 جیسے یہ 3x3 کا میٹرکس ہے اور یہ کیا ہے بلو 3x1 دکھو اس میں 3 رو ہیں اور 3 کولم ہیں تو 3x3 کا یہ میٹرکس ہے اس میں دکھو 1,2,3 روز ہے 1 کولم ہے 3x1 کا میٹرکس ہے اب ان کو مائٹرکس کریں گے تو جو میٹرکس ملے گا 3x1 کا ملے گا کیا ملے گا بچوں فرسٹ رو فرسٹ کولم لکھو اس کو اس سے مائٹرپلائی کرو اس کو مٹا دیتے ہیں بچوں یہاں سے جیسے کہ ہم کو سمجھنے میں دکت نہ ہو یہ دیکھو یہاں سے مٹا دیتا ہوں میں کیونکہ یہ چیزیں ہم جانتے ہی ہیں چیزیں دیکھو کیا ہوگا بچوں فرسٹ رو فرسٹ کولم کرو تو اس کو اس سے ملٹائے کرو اس کا اسے اس کا اسے اس کا اسے دیکھو یہ ہو جائے گا تی ڈیش تو تی ڈیش کا مدلب کیا ہوا اس کا اس سے ملٹیپلائی مدلب اس کو اس سے کریں گے تو کیا آئے گا 0 اس کو اس سے کریں گے تو کیا آئے گا بھولو پلس کا کپا این اور اس کو اس سے کریں گے تو پھر ہو جائے گا سی رو دیکھو یہاں سے کیا ہوا ٹی ڈیش پرابر بچوں ہو گیا کپا این دیکھو یہ وہی اپنا پہلا فارمولا آگیا مطلب اس میٹھو اس میٹھوڈ میں بھی اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اچھا اب دیکھو سیکنڈ رو کو اس سے ملٹ پائی کرو تو اس کو اس سے کرو گے تو کیا ہوگا یہ اس سے ملٹ پائی ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا ڈیش ملے گا ڈیش کا مطلب وہی ڈی این بائی ڈیش کا مطلب کیا ہو گیا ڈیش تو اس کو دیکھو اس سے ملٹ پائی کرو تو مائنس کا کپا ٹی ہو جائے گا بچوں تو مائنس کا کپا ٹی اس کو اس سے کرنا ہے پلس کا زیرو پلس کا ٹاو بی دیکھو یہ ہو جائے گا ٹاو بی تو کل ملا کے دیکھو یہ ڈیش کیا ہو گیا ڈَاش ہو گیاAAAAAAAA y bei m まographics kapa t تھوکو یہ جیت خوابس ہم کو مل گئی ہے اور تیسرا تیسرا بچوں بچوں بـ بaddin جگرے کہ کیا ہوگا اس کو اس سے کرنا ہوگا Save multiply تو اس کا اس سےżen questile Erfolg اس کا اس سے منٹ پائیں ڈالم اور اس کا اس سے منٹ پائیں دیکھو پھر struggled بـ بچوں کیا ہوگیا amended تیسرا کیا ہمارا فارمولاج بن گیا تو بر دیتی یہ میٹھ chiaد یاد رکھنے کا طریقہ ہے اگر آپ بھول جائیں تو اس کو اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں بہت آسان ہے تی ڈیش این ڈیش بی ڈیش اور یہاں پر تی ڈیو اور دیکھو یہ زیرو یہ زیرو یہاں کپا یہاں کپا مینس کا کپا یہاں ٹاو اور یہاں پر مینس کا ٹاو یہاں کپا یہاں مینس کپا اور یہاں پر ٹاو یہاں پر مینس ٹاو اور اگر آپ ملٹرکس کا ملٹیپلیکیشن کریں گے تو آپ کو پھر وہی اپنا لیپٹھ اینڈ سائٹ واپس مل جائے گا ٹھیک ہے بچوں تو بہت ایزی ہے بٹا اس کو ہم نے ایک اور فارم میں لکھ دیا ہے ٹھیک ہے بچوں دیکھو جلدی سے اس کو تو یہ فٹا فٹ ہمیں دیمان میں یاد دکھنے کے طریقے ہیں یہ زیرو یہ زیرو کپا مائنس کپا بچوں ہو جائے گا ٹاو مائنس ٹاو واپس ہو جائے گا ٹھیک ہے بچوں دیکھو اب بچوں انہی کو لکھنے کا ایک اور بھی طریقہ بچوں اپنے پاس ہوتا ہے انہی کو لکھنے کا بچوں ایک اور بھی طریقہ دیکھو اپنے پاس ہوتا ہے وہ دیکھو طریقہ کیا ماندب یہ فرسٹ میتھڈ ہے یہ سیکنڈ میتھڈ جو بھی ہم نے پڑھا اب دیکھو انہی کو لکھنے کا ایک اور تھرڈ میتھڈ ہوتا ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ سب ایمپورٹنٹ ہے بچوں اس کو دھیان سے پڑھنا ہے اسی پکار کیا ہے بچوں اس کا ایک تھارڈ میتھرڈ دکھو ہوتا ہے تھارڈ میتھرڈ دکھو کیا ہوتا ہے اس میں پہلا فارمولا جو ہے نا ڈی ٹی بائی ڈی ایس جو ہے اس کو لکھتے ہیں اومیگا کروش ٹی بگو بچوں یہ کروش پروڈکٹ ویکٹر کا کروش پروڈکٹ ہے یہ پاس سمجھے اومیگا ایک ویکٹر ہے اور ٹی تو ہم جانتے ہیں وہی ٹی کیف ہے اومیگا ایک ویکٹر ہے کیا ویکٹر بتاتے ہیں بھی آپ کو اسی پکار دکھو دوسرا فارمولا بٹاپنا ہے سیکنڈ بہلا دکھو ڈی این بائی ڈی ایس دکھو ڈی این بائی ڈی ایس بچوں جو فارمولا ہے اس کو ہم لکھیں گے اومیگا کروش ایل اور دکھو جو تیسرا فارمولا ہے کیا ڈی بی بائی ڈی ایس اس کو بچوں ہم لوگ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اومیگا کروش بی ٹیک ہے تو یہ انہی کو لکھنے کا دکھو ایک اور طریقہ ہمارے پاس یہاں پر ہے ٹیک ہے ڈی ٹی بائی ڈی ایس کو لکھا اومیگا کروش ٹی ڈی این بائی ڈی ایس کو لکھا اومیگا کروش بی اومیگا کیا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کیا کہ اومیگا کیا ہے مطلب دکھو یہ یاد رکھنے کا اس کو ایک اور طریقہ یہاں ٹی ہے تو یہاں بھی ٹی ہے یہاں این ہے تو یہاں بھی این ہے یہاں بی ہے تو یہاں بھی بی اور اومیگا سب کے ساتھ میں ہے دی ٹ بائی ڈی ایس اومیگا کروس ٹ ڈ ان بائی ڈی ایس ٹک نہیں اومیگا کروس ان اور ڈ بی بائی ڈی ایس کیا ہے بچوں اومیگا کروس ب ٹی ڈ ایس ڈ ایس بی ڈ ایس مطلب ہو ہی ہے دکھو اب اس سے یہاں پر ہم کیسے پہنچیں گے یہ بات جرا ہم یہاں پر بچوں سمجھیں کہ آخر ہم اس سے اس جگہ پر آخر کیسے پہنچیں گے کہ بھائی اس فارمولے سے یہ پہلا والا کیسے پروو ہوگا اس سیکنڈ سے دوسرا والا کیسے پروو ہوگا تھرڈ سے تیسرا والا کیسے پروو ہوگا دیکھو بچوں اس کو ہم لوگ پروو کرتے ہیں آخرین سے یہ فارمولے کیسے پروو کیے جائیں گے دیکھو بچوں اپنے پاس کیا ہے سب سے پہلے بچوں اپنے پاس جو ہیں دیکھو یہ کیا ہے بیٹا ڈی ٹی بائی ڈی ایس تو ڈی ٹی بائی ڈی ایس بچوں کیا ہے کپا این اپنے پاس ہے ٹھیک ہے کپا این اپنے پاس ہے تو دیکھو کپا این بچوں اپنے پاس ہے اس کپا این کی حلب سے ہمیں یہاں تک بچوں پہنچنا ہوگا اب دیکھو بچوں یہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے میں نے دیکھو ابھی لکھا تھا ٹی این بھی میں نے دیکھو لکھا تھا ابھی ٹی این بھی یاد کرو یہ میں نے کیا لکھا تھا ٹی لکھا تھا پھر لکھا تھا میں نے N اور پھر لکھا تھا میں نے P ٹھیک ہے Tn بھی لکھا تھا تو BxT کرنے سے N ملتا ہے تو N کیا ہوتا ہے بچوں بxT ہوتا ہے یہ بتایا تھا میں نے آپ کو N کیا ہوگا BxT ہوگا تو N کی جگہ بچوں ہم لوگ یہاں پر لگ دیں گے سب سے پہلے کیا بولو BxT N کی جگہ بچوں لگ دیں گے ہم لوگ BxT ٹھیک ہے بچوں اچھا اب تو کُن دہاں دو جیسے N کی جگہ کیا لگ دیا بی کروز تھی یہ سب یونٹ ویکٹر ہیں بس سمجھے دیکھو جیسے اگر ہم کسی ویکٹر کا اسی ویکٹر سے کروز پرڈک لیے تو ویلو زیرو ہوتی یہ ہم جانتے ہیں بولو جانتے ہیں کی نہیں زیرو ویکٹر بھائی اے کروز بی کا بیسک فارمولا کیا ہوتا ہے اے کروز بی کروز پرڈک کا بیسک ریجلٹ کیا ہوتا ہم کو معلوم ہوں گا کہ موڈ اے موڈ بی سائن تھیٹا اور یہ ہوتا ہے اپنا اے مکیب یہ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ بھائی دو ویکٹر کا کروز پرڈک تمیشہ اس فارمولے سے نکلا رہتا ہے اے مکیب کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اے اور بی کے پلین کے پرپینڈکلر ایک یونٹ ویکٹر بس سمجھے تو اگر ہم اے کروز اے کرتے ہیں تو دیکھو کیا ہوگا تھیٹا کیا ہوتا ہے اے اور بی کے بیچ کا انگل تو اگر ہم اے کروز اے کریں گے اس کا ملد تھیٹا ہوگا ویکٹر اے اور ویکٹر اے کے بیچ کا انگل جو کہ زیرو ہوگا تو اگر ہم اے کروس اے کریں گے تو انگل ہو جائے گا زیرو کیونکہ ان دونوں کے بیچ کا انگل چاہیے ہوگا تو سائن زیرو کی ویلو زیرو ہو جائے گی تو یہ سب کو زیرو ہو جائے گا تو زیرو انٹو ایم کےپ تو فائنلی اس کو ہم زیرو ویکٹر بھی کہہ سکتے ہیں تو اس لئے بچوں دیکھو یہ جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے कپا b cross t n کی ویلو پٹ کرتی بٹا ہم نے دیکھو b cross t اس کے بعد دیکھو بچوں ہم لوگ یہاں پر کیا کریں گے اس میں دیکھو تھوڑا سا دیماغ لگائیں گے dtyd یا سے دیکھو اس میں ہم لوگ لکھیں گے کپا اور t cross t کیونکہ t cross t 0 ہوگا t cross t 0 ہوگا تو اس میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں plus کیا ہو گیا کپا اور b cross t یہ تو اپنا ایسا ہی رہے گا اس کو مٹھا دیتے ہیں یہاں سے اس سے کی confusion نہ ہو ہم کو کوئی بھی ٹھیک ہے تو actually t x t ہمیشہ 0 ہوگا کیونکہ same vector کا same vector سے cross product لیں پتہ ہے بہنے آپ کو بھی کہ a x x 0 ہوتا ہے same vector کا same vector سے cross product لوں گے تو value 0 آئے گی تو t x t کیا ہو جائے گا 0 تو اگر ہم اس میں یہ چیز add کر دیں تو کوئی فرق تھوڑی پڑھنے والا ہے کیونکہ یہ تو 0 ہی ہے نا یہ تو assets آ گیا لیکن یہ 0 ہو گیا کیونکہ t x t 0 ہوتا ہے ہمیشہ اگر ہم اس میں 0 add کر دیں گے تو کیا فرق پڑھنے والا کچھ بھی نہیں بلے بیٹا کیونکہ t x t کیا ہوگا 0 ہوگا اچھا اب دیکھو دیں ہندو بچوں اس کو ایسے لکھیں kappa t plus kappa b اور cross t اس کو دیکھو ایسے لکھیں تو لکھ سکتے کی نہیں بولو cross t x t بہتا جلا گیا یہ کیا ہو گیا kappa t plus kappa b ایسے ہوگی kappa t plus kappa b اور اسی کو ہم کہتے ہیں omega یہ ہو جائے گا omega cross t یہ ہی term بیٹا ہمارا omega ہے تو kappa t plus kappa b کیا ہے بچوں omega ہے اسی کو ہم omega کہتے ہیں یہ بارا term جو ہے نا kappa t plus kappa b یہ ہی ہمارا omega ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں omega cross t تو دیکھو بچوں یہ پہلا جو فارمولہ تھا اپنا d t by ds برابر omega cross t دیکھو بچوں یہ یہاں پر اپنا آ گیا ٹھیک ہے سمجھے بچوں ایک سیکند ایک سیکند ایسا کرتے ہیں بچوں اس کو اگر ہم kappa کی جگہ tau بھی لکھتے ہیں تو کوئی دکھت تھوڑی ہے tau بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں چاہے kappa لکھو چاہے tau لکھو یہ تو اپنا 0 ہی ہو جائے گا t cross t 0 ہی ہو جائے گا تو یہاں پر چلو ہم tau لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا آگے دکت نہیں آئے گی اس کو tau لکھ دیتے ہیں تو omega کی value کیا ہوگئی tau t plus kappa b ہے نا اس کو ہم نے tau لکھ دیا کیونکہ t cross t تو 0 ہی ہے ساتھ میں kappa لکھو tau لکھو فرق نہیں پڑھنے والا تو ہم نے یہاں پر tau لکھ دیا اب یہ ہو گیا tau t plus kappa بھی دکھو tau اور kappa یہ دونوں scalar values ہوتی ہیں لیکن t اور b کیا ہے vector ب کیا ہے vector t کیا ہے vector kappa اور tau کیسا ہے scalar اور یہاں پر بھی دکھو t کیا ہے اپنا vector ٹھیک ہے نا تو یہ ملدب scalar ہے یہ vector ہے scalar vector کے بیچ میں کوئی sign نہیں آتا جیسے میں نے بتایا تھا 2 into a vector لکھتے ہیں تو 2 a vector کچھ سیم وہی طریقے سے کہ یہ scalar ہے یہ vector کے بیچ میں نہ تو dot آئے گا نہ cross آئے گا یہاں پر بھی یہ scalar ہے یہ vector کے بیچ میں نہ تو dot آئے گا نہ کوئی cross آئے گا نہ سمجھے تو ہم نے یہاں پر اس کو tau t cross t لکھ دیا اور tau t plus kappa بھی کو ہم نے omega مال لیا تو یہ value omega کی ہو گئی یہاں پر tau لکھیں یا kappa لکھیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تو یہاں سے ہم یہاں پر آگئے اس کو omega کہ دیا تو دیکھو یہ ہمارا پہلا والا formula prove ہو گیا omega کی value ہو گئی بچھو tau t plus kappa b اب دیکھو ہم لوگ دوسرا result کیسے prove کریں گے دوسرا result دیکھو بچھو ہم لوگ کیسے prove کریں گے بلکل یہاں پر دیکھو بیٹا same method dn by ds اپنے پاس دیکھو بیٹا یہ ہے تو dn by ds کو بیٹا ہم لوگ لے کے چلیں گے اور b اور t کی value یہاں پر ہم لوگ رگ دیں گے دیکھو کیا ہوگا second result دیکھو بیٹا ہم لوگ لے کے چلتے ہیں دیکھو second result اپنا یہ ہے dn by ds برابر ہو گیا tau b minus kappa t b b کیا ہوگا دیکھو b ہوگا t cross n b کو لیکھ سکتے نا کیا ہوگا t cross n تو dn by ds کیا ہوگیا بلو b کیا ہوگیا b ہوگیا t cross n t cross n b ہوگیا اور دیکھو kappa t t کیا ہوگیا t ہوگیا n cross b t کیا ہوگیا بلو n cross b t کیا ہوگیا n cross b اور دیکھو چونکہ یہ باہر negative ہے باہر negative ہے یہ تو actually ہم کو معلوم ہے یہ بات کہ a cross b برابر ہوتا ہے minus b cross a کیونکہ a cross b اور b cross a میں unit vector change ہو جاتا ہے جیسے کی معلوم سمجھا ہوں آپ کو کہ جیسے معلوم یہ a ہے یہ b تو a cross b میں کیا ہوتا ہے آپ page کو جو اپنے unit vector نکالنے کا method ہوتا ہے a cross b میں وہ کیا ہوتا ہے right hand screw rule ہے نا مطلب اگر آپ a سے b تک page کو گھومائیں گے تو ہمارا page چینے کی screw کہاں جائے گا نیچے کی طرف جائے گا تو a cross b کی direction نیچے ہو جائے گی چونکہ a cross b کس پر depend کر رہا ہے m پر میں نے بتایا تھا ابھی a cross b کیا ہوتا ہے mod a mod b سائن تیٹا m cap ہوتا ہے تو m cap کیا ہے unit vector تو اگر a سے b تک جائیں گے بچوں تو a سے b تک اگر ہم screw کو گھومائیں گے تو m cap آئے گا وہ نیچے آئے گا ٹھیک ہے بچوں تو m cap نیچے ہو جائے گا لیکن اگر ہم b cross a لیں گے تو b cross a کا مطلب کیا ہوا ہم اب screw کو اپنے b سے a کی direction میں rotate کریں گے تو جب آپ screw کو b سے a تک گھومائیں گے اس کا مطلب آپ پینچ کو کھولنا ہے تو پینچ کو کھولنے کا مطلب پینچ کہاں جائے گا اوپر تو دکھو یہاں پر b cross a direction یہ ہوگی جبکہ a cross b کی direction یہ ہوگی کی a cross b کا مطلب آپ اپنے پینچ کو a سے b تک گھومائیں گے تو جب آپ a cross b نکالیں گے تو پینچ نیچے جائے گا تو یہ ہوگا a cross b لیکن جب b cross a نکالیں گے اس کا مطلب پینچ کو آپ کھول لیں تو یہ کیا ہوگا b cross a ہوگا تو اس لئے a cross b اور b cross سے دونے دوسرے کے نگیٹیو ہوتے ہیں تو اس لئے بچھو ہم لوگ tau t cross n کو مائنس کو لکھ سکتے ہیں پلس کپا اور یہ لکھ سکتے b cross n لکھو n cross b کو b cross n لکھ سکتے تو مائنس sine ختم ہو جائے گا لکھو یہ دوسرے کے نگیٹیو ہوتے اب دیکھو یہاں سے کیا ہوا tau t plus kپا b اور cross ہو جائے n اور یہ کیا ہے یہ dn by ds یہ پھر اپنا وہی omega آگیا یہ omega اس کو لکھ سکتے ہیں omega cross n اس کو dn by ds کو اچھو لکھ سکتے ہیں omega cross n یہ اپنا omega آگیا کیا tau t plus kappa b بس سمجھے تو یہ اپنا second result یہ پر approve ہو گیا dn by ds کو لکھ سکتے omega cross n دیکھو پڑھ 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 دیکھو بچھو ہم لوگ third result کو یہ پر لکھیں گے third کو دیکھو ہم لوگ یہ پر لکھیں گے خدا 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 جلدی سکتے دیکھو third کو ہم لوگ کیسے prove کریں گے وہ ہی اپنا same method ہے third کو prove کرنے ہم لوگ کیا کریں third کو لے کر چلتے ہیں third result اپنے پاس db by ds ہے سب سے پہلے n کو کیا لکھ سکتے n کو لکھ سکتے n کو لکھ سکتے b cross t تو ہم یہاں پر کیا کریں گے n کی جگہ پر لکھیں گے n کی جگہ پر لکھیں گے بولو ہم لوگ لکھیں گے b cross t تو minus tau اور یہ ہو گیا b cross t n کو لکھ سکتے کیا بولو b cross t ہم لوگ یہاں پر لکھ سکتے اب دوکھو بچو جو دہان دو جیسے کی اگر ہم minus tau b cross t اپنے پاس ہیں یہاں پر اور اس کو ہم لوگ ایسے لکھیں کیا کپ b cross b تو لکھ سکتے کیونکہ b cross b zero ہوگی اگر آپ اس میں plus zero کریں گے تو کوئی فرق تھوڑی پڑھنے والا کیونکہ b cross b کیا ہوگی zero ہوگی اب دکھو دہان دے بچو کیا ہوگا یہاں پر کی اس میں پھر دکھو وہی ہم لوگ یہاں پر concept لگا دیتے ہیں کیا بچو کی اس کو بچو لگ دیتے ہیں t cross b تو یہ minus ختم مجھے لگا t cross b اور دکھو یہ ہوگیا kappa اور یہ ہوگیا b cross b اب دکھو یہ کیا ہوگیا tau t plus kappa b یہ vector بار ور vector نہ لگا خالی b لگ دو کیونکہ b کا مطلب کیا b t کا مطلب کیا t cap اور n کا مطلب کیا b کا مطلب بار لکھتے نہیں لگ لکھنے میں دکھتی ہے اچھا بچو اب دکھو اس کو tau t plus kappa b اور باہر کر دو cross b اب یہ ہی اپنا omega آگیا کیا tau t plus kappa b یہ ہو گیا omega cross b دی بی بائی ڈی ایس کیا ہوتا بچو یہ ہوتا ہے omega cross b اور omega کی value کیا آگئی بیٹا omega کی value یہ پر آگئی ہے tau t plus kappa b یہ اپنا omega تو serrat friended formula کو ہم لوگ ایک تو اپنا پہلا والا method تھا دوسرا method کیا ہے matrix method ہے تیسرا method formula کی proving بہت important ہے exam میں آنے کی پورے chances نے بیٹا تو وہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے ٹھیک اور اس کو الگ formula لکھنے method میں بتائے یہ بہت important ہے بیٹا ٹھیک بچوں تو اس ویڈیو بچوں اتنا ہی تو پرشان مت ہوئیے گا differential geometry کے ویڈیو آتے رہیں گے میں کوشش کروں گا کی maximum سے maximum ہر ٹاپک کے ویڈیو میں upload کرتا چل اور سب بچوں کی فرمائش پوری ہوتی رہے میں پوری کوشش کروں گا اور آپ لوگ محنت سے پڑھتے رہیے یہ میں لئے بہت اچھی بات ہے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ بچوں محنت سے پڑھتے رہیے مجھے لگے گا کہ میں جو محنت کر رہا ہوں اس کا reward مجھے مل لہا ہے جب تک آپ پڑھتے رہیں گے جب تک میری کوشش یہی رہے گی سب لوگ میرے اس کو اچھے سیکھ سیکھ پوری دنیا جو ہے جیندو والی پالسی کے ساتھ وہ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں ٹھیک بچوں تو چلیئے پڑھتے رہیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر ہم لوگ بریک کے بات تک کے لیے بائی بائی